موسیقی انفارمیشن ہب کے ناظرین السلام علیکم میں ہوں آپ کا حوث طیب منور آج ہے یکم دسمبر دوہزار بیس اور آج کی تازہ ترین دماغے دار اور تیل کا خیز خبر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ناظرین گرامی ایشن ٹائمز کی بہت بڑی بریکنگ نیو سامنے آ رہی ہے کہ بھارتی فوج کے خطرناک کمانڈرز بارڈر پر پہنچ گئے پاکستان اور چین کا موت توڑ جواب چین کے وزیر دفاع فینگ ہی پاکستان پہنچ گئے پاکستان اور چین کا مل کر بھارت کے دس شہروں پر میزائلوں کی بارش کر دی چین کی خطرناک ترین بارودی گاڑیاں اور ناچل پردیش لداخ مقبوضہ کشمیر شینگیاں سمیت مختلف علاقوں میں تائنات کر دی گئیں جنگ چھڑ گئی بھارت کی چیخیں نکل گئیں ویڈیو کی تفصیلات میں جانے سے قبل آپ سے گزارش ہے اگر آپ پاکستان سے اور چین سے محبت کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں ناظرین گرامی ہیں بہت بڑی بریکنگ نیوز سامنے آ رہی ہے کہ چین کے وزیر دفاع پاکستان پہنچ گئے بڑے فیصلے کر لئے گئے بھارت کو پندرہ مقامات سے نشانہ بنا دیا پورا بھارت لرز گیا مودی نے میٹنگ طلب کر لی بپن راوت کا کشمیریوں پر ظلم کے پہاڑ توڑنے کا فیصلہ پاکستان اور چین کا بڑا اعلان سامنے آ گیا پاک بھارت کشیدگی اور لائن آف کنرول پر فائرنگ کے تبادلے کے بعد چینی وزیر دفاع جنرل فینگ ہی جی ایچ کیو دورے پر پاکستان پہنچ گئے پاکستان بھارت کشیدگی اور لائن آف کنرول پر فائرنگ کے تبادلے کے بعد چینی وزیر دفاع جنرل فینگ ہی جی ایچ کیو پر دورے پر پہنچ گئے اسکری مائرین کا کہنا ہے کہ چینی وزیر دفاع کتے کی بدرتی صورتحال میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے آئی ایس پی آر کے مطابق چینی وزیر دفاع جنرل فینگ ہی نے پاک فوج کے سپائے سالار جنرل کمر جوید باجوا سے جی ایچ کیو میں اہم ملاقات کی ہے ملاقات میں بہامی جلچسپی علاقائی سیکیورٹی اور بہامی دفاعی تعاون پر گفتگو کی کہی اس موقع پر آرمی چیف کا کہنا تھا کہ پاک فوج چین کے ساتھ تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہر معاملے میں پاکستان کی غیر مشروط حمایت پر چین کے شکر گزار ہیں انہوں نے کہا ہے کہ علاقائی امور پر پاکستان کے موفق کی حمایت پر چین کے مشکور ہیں چینی وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ سی پیک منصوبوں کی حفاظت اور سیکیورٹی میں پاک فوج کا کردار انتہائی قابل تحسین ہے چینی وزیر دفاع نے مستقبل میں نائے منصوبوں باہمین دلچسپی علاقائی سیکیورٹی اور باہمین تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا بھارت نے غیر قانونی طور پر اپنے زیر قبضہ جمع و کشمیر کے لدہ خطے میں چین کے ساتھ جاری کشیدی کے دوران پینگ گانگ جیل پر میرین کمانڈوز بھی تائنات کر دئیے اور انہیں جدیز سازو سامان سے لیس کیا جا رہا ہے کشمیر میڈیا سرویس کے مطابق بھارتی فوج کے خصوصی کمانڈوز کو بھی چین کے ساتھ لگنے والی سردوں پر تائنات کیا گیا ہے لداخ میں حقیقی کنٹرول لائن پر بھارتی اور چینی افاج کے درمیان جاری کشیدی کے دوران بھارتی حکومت نے غیر معمولی فیصلے کے تحت پینگ گانگ جیل پر میرین کمانڈوز تائنات کر دئیے سردی سے بچنے کی خاطر مسکورہ اہلکاروں کو خصوصی وردی بھی فرام کر دی گئی پینگ گانگ کے بعد لداخ میں ایک بار پھر چین اور بھارت کی افاج کے درمیان کشیدی کا ماحول دیکھا جا رہا ہے میڈیا رپورٹس کے مطابق میرین کمانڈوز کے لیے خصوصی کشتیاں بھی لائی جا رہی ہیں تاکہ سردی کے عام میں وہ بہتر طریقے سے اپنے فرائض انجام دے سکیں میڈیا رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ بھارتی حکومت چین کے ساتھ لگنے والی سردوں پر زمینی افاج کے خصوصی دستے بھی تائنات کرنے جا رہی ہے پینگ گانگ جیل کے ساتھ ساتھ دوسرے اہم سیکٹروں میں بھارتی افاج کو جدید سازو سامان سے لیس کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہی ہیں سرکاری ذرائع نے اس بات کی تزدیق کی ہے کہ لداخ میں بھارتی افاج کو جدید خطوط پر استوار کرنے کی خاطر انہیں جدید اسلہ سے لیس کیا جا رہا ہے مذکورہ ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے کہ بھارتی حکومت لداخ میں کوئی خطرہ مول لینے کی پوزیشن میں نہیں ہے چار ماہ قبل پینگ گانگ جیل کے قریبی بھارتی اور چینی افاج کے درمیان تصادم ہوا تھا جس میں بیس بھارتی فوجی حالاک ہو گئے تھے پی اے لے طبت ملٹری کمانڈ کے تحت حملہ کرنے والی گاڑیاں بھی چین نے بھارتی سرد پر تائنات کر دی ہیں جس سے بھارت کی چیخیں آسمانوں تک پہنچنے لگی ہیں اس کے علاوہ ہندوستان کے ساتھ ملک کی سرد کی فضل کے لیے مقرر بھی کر دی گئی ہیں گلوبل ٹائمز نے منگل کو رپورٹ کیا کہ گاڑیاں پی اے لے کے آلہ فوجیوں کو آلہ انچائی والے علاقوں میں کام کرنے میں نکلو حرکت فراہم کریں گی جس سے انہیں صلاحیت اور وقت میں فوائد حاصل ہوں گے اس نے چائنہ سینٹرل ٹیلی ویژن ڈانگ فینگ مینگ شی آف روڈ ٹیکٹیکل بازوں والی گاڑیاں ہیں زمین بکتر وند گاڑیاں اور ٹینگز چین نے بھارت کے ساتھ بارڈر پر تائنات کر دی ہیں اس کے علاوہ گلوبل ٹائمز نے مزید کہا کہ پی اے لے کے آلہ فوجیوں کو یہ گاڑیاں دی جائیں گی کہا جاتا ہے کہ یہ گاڑیاں تیسری نسل کے ڈانگ فینگ مینگ شی گاڑیاں ہیں جو ہمالیا کے شمالی ڈھیلوان میں واقعے پی اے لے کے سردی دفاعی دستون کے ذریعے چلتی ہیں جہاں نچلی اونچائی میں آکسیجن کی سطح سے چالیس فیصد سے بھی کم ہے اطلاعات کے مطابق تیسری نسل سے ڈانگ فینگ مینگ شی ایک ہی گاڑی کے سابقہ نسلوں کے مقابلے میں زیادہ مضبوط زیادہ بکتر مند اور زیادہ طاقت و انجن سے لیس ہیں جو سطح کے علاقوں میں آپریشن کرتے وقت بھی اس کو زیادہ نکل و حرکت فراہم کرتی ہے ماہر نے بتایا ہے کہ ڈانگ فینگ مینگ شی گاڑیاں باری مشین گنوں اور راکٹ لانچروں سے لیس ہو سکتی ہیں جس سے فوجیوں کو تیز رفتار قوت کے ساتھ ساتھ تیز رفتار نکل و حرکت بھی حاصل ہو سکتی ہے اس کے علاوہ جو بھارت نے میرین کمانڈوز تائینات کیے ہیں اس میں بھارت نے بہت بڑا اعلان کیا ہے کہ بھار پاکستان اور چین بھارت کے دس شہروں پر میزائل حملوں کی بارش کرنے والی ہیں چین کی قطرناک ترین بارودی گاڑیاں اور ناشل پردیش میں اور لڈاک مقبوضہ کشمیر شنگیان صوبے میں پہنچ چکی ہیں اس موقع پر آرمی چیف پاکستان کا کہنا تھا کہ پاک فوج چین کے ساتھ تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتی ہے اور چین کے ساتھ ہر معاملے پر کھڑی رہے گی انہوں نے کہا ہے کہ ہر معاملے میں پاکستان کی غیر مشروع حمایت پر پاکستان کے شکر گزارے ہیں یہ کہنا تھا چین کے وزیر دفاع کا جس سے چین اور پاکستان کی دوستی حمالیہ تک پہنچ چکی ہے اور بھارت کی چیخیں نکل گئی ہیں اور ہمیں فیس بک پیج پر بھی ضرور فولو کریں بلتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ